نمسکار مطروں پنے حاضر ہیں آپ کے چینل او میسٹرو واسطو میں میں آپ کا دوست آپ کا مطر وریندر سکسینہ جوتیشہ چار ہے بہت بار آپ نے دیکھا ہوگا کافی اپنے پیروں کو اگر دیکھیں لوگوں کے تو آپ دیکھیں گے کہ جو انگوٹہ ہے اس کے ساتھ والی جو انگلی ہے وہ انگوٹے سے زیادہ لمبی ہوتی ہے بہت لوگوں کے لیکن یہ بہت لوگ نہیں ہوتے کچھ لوگوں کے ہوتی ہے آپ جیدہ تر دیکھیں گے تو انگوٹے کے برابر پیرلل ہوتی ہے اس بڑی انگلی ہونے کے قارن کیا ویورن ہے لڑکیوں کے لیے اور آدمیوں کے لیے سب سے پہلے بتاتا ہوں اگر آپ مہیلہ ہیں اور آپ کے پیر کی یہ جو انگوٹے سے چپکیوی جو انگلی ہے وہ بڑی ہے تو یہ تو بہت اتم انگلی ہے آپ کے لیے آپ اپنے پتی اپنے پریمی کو بے انتہا پیار کریں گی اسے اپنا سروسو نوچھاور کر دیں گی اور ایک خاص بات آتی ہے کہ آپ کے اندر ایک گزب کا اٹریکشن ہوتا ہے بہت لوگ آپ پہ فیدہ ہو جاتے ہیں لیکن ایک اور خاصیت ہے کہ آپ نے پیار کا اظہار کرنا آپ کو نہیں آتا خرچی لی بھی بہت ہیں کیونکہ دھن آپ کو بہت آتا ہے اور یہ خرچہ جو ہے جیدہ تار آپ اپنے بچوں پر کرتی ہیں اب یہ انگوٹھے کی ساتھ والی جو انگلی ہے انگوٹھے کے ساتھ جو ہے اگر کسی پرش کے پیر میں ہے تو بھی یہ کیا قسمت دے گی آپ کو آپ ایک الگ پرورتی کے آدمی ہیں قسمت کے دھنی ہے لیکن آپ کے اندر اتنا گصہ آتا ہے پر انتو یہ خاصیت اور ہے اپنے گصے کا اظہار نہیں کرتے اس کو پی جاتے ہیں سبھاؤ آپ کا بہت ہی شانت ہے اچھے انسان ہیں جیون کے کچھ پرارمبک جو ورش ہیں ان میں آپ کو کچھ پریشانی ہوں گی گھر کی طرف سے پریبار کی طرف سے لیکن جیون کے اترات یعنی کی چالیس ورش کے بعد آپ سب سے سفل وقتیوں میں شامل ہوں گے سماج کے ایسا سامندرک شاستر کے انصار دکھائی دیتا ہے جن دوستوں مطروں کے یا لڑکے اور لڑکیوں کے یہ پیر کی انگلی جو انگوٹھے کے ساتھ لگی ہے برابر ہوتی ہے اگر بیلنس ہوتی ہے یعنی کی انگوٹھے سے اور یہ انگلی دونوں برابر ہیں تو ایسے وقتی کا جیون بہت ہی اتتم ہوتا ہے جیون ان کا بیلنس ہوتا ہے پتنی کو پریبار کو ماں کو سب کو ایک طرف سے بیلنس کر کے چلتے ہیں تراجو میں تولتے ہوئے چلتے ہیں اس سے ان کا جیون میں کسی بھی تر ہے کہ کوئی کم ہی نہیں آتی سکھ سمردھی ہوتی ہے دھن کا کوئی ابھاؤ نہیں ہوتا سنتان بھی ان کو پیار کرتی ہے پریبار کے سبھی لوگ ان پر بھروسہ کرتے ہیں ایک اور ویورن ہوتا ہے پیر کا انگوٹھا بڑا ہے آپ کا اور اس کے ساتھ والی جو انگلی ہے وہ اس سے چھوٹی ہے کافی چھوٹی ہے برابر بھی نہیں ہے تو ایسے ویکتیوں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے عدین کام کرتے ہیں چھوٹی نوکری ملتی ہے اور دوسروں کی سبھی باتیں ان کو ماننی پڑتی ہیں وہ کبھی بھی منیجریل لیبل تک یعنی ایسی پوست تک نہیں پہنچتے جہاں دوسروں کو کمانڈ کرنے کی ان کی شمتہ بڑے اب انگوٹھے کے پاس والی جو انگلی ہے بڑی ہے تو ایسے ویکتیوں کو آدمیوں کو ایک اور خاص بات بتا رہا ہوں کہ اس طریوں کی بہت کرپا ملتی ہے کسی آدمی کے پروش کے پیر کے ساتھ والی جو انگلی ہے وہ بہت بڑی ہے اس کو بھاگے ملے گا لیکن بھاگے کیسے ملے گا وہ بتاتے ہیں ان کو پتنی کی طرف سے لیڈیز کی طرف سے کافی سیوگ ملے گا یعنی ان کی پتنی نوکری کرنے والی ہوگی بزنس کرے گی جس سے ان کو کسی بھی طرح کا کوئی ابھاؤ نہیں ہوگا فائنینشل پرابلم نہیں ہوگی اور بھاگے تو ہے بس ان کا گصہ تھوڑا سا ہوتا ہے بٹ گصے کو بھی وہ کافی حد تک شانت طریقے سے پی جاتے ہیں اس کو اظہار نہیں کرتے اس کارن ان کا جو گھر پریوار کا جو جیون ہے بہت ہی سکھ میں اور اچھے طریقے سے بھی تھا ہے آپ کا ہر دکھ دنیواد آپ ہمارے چینل کو بسند کرتے ہیں جن دوستوں امیتروں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے نیوی دن پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستوں امیتروں کے واتس ایپ گروپ اور فیس بک اور بھی جو آپ کے ساتھ دنے ان کو آگے بھیجئے اور یہ جو میں ایک نمبر دے رہا ہوں اس پہ کوئی ایک پرشن بھیج سکتے ہیں اس کا جواب دوں گا